ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی نیٹنگ چینل جس کی آج کی ویڈیو میں ہم ڈبل کلر کا یہ ڈیزائن بنانا سیکھیں گے یہ ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے دیکھیں کہ دیکھنے میں کتنا سندر لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کتنا ٹریکی ہے لیکن یہ بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اسے بنانا ہم سیکھ لیتے ہیں یہ چار رو کا ڈیزائن ہے فور رو میں یہ ڈیزائن ہمارا اوگر ہو جاتا ہے اور اس کے لئے فندے ہمیں لینے ہیں فائیو کے ملٹیپل میں تو فائیو کے ملٹیپل میں اپنے پروڈیکٹ کے ایکوڈنگ آپ کتنے بھی فندے لے سکتے ہیں فرسٹ رو ہم بنائیں گے رائٹ سائیڈ سے تو یہ پہلا فندہ ہم نے سلپ کیا اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر دو کلر کی بھول ہے ایک کلر جس سے ہم اس میں یہ بیچ میں ڈیزائن بنا رہے ہیں اور ایک کلر جو ہمارا بیس کلر ہے جیسے بیس کلر اس میں آپ کو وائٹ لگے گا کیونکہ وائٹ کلر اس میں زیادہ یوز ہو رہا ہے اور ریڈ کلر سے ہم اس میں ڈیزائن بنا رہے ہیں تو ریڈ کلر کی بھول کو ہم آگے کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے آگے کیا اس سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے صرف ہمیں اس کو آگے کر کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم تین فندے سیدھے بنیں گے وائٹ کلر کے ساتھ ہی بنائی ہمیں ساری اس میں اپنے بیس کلر سے کرنی ہے وائٹ کلر سے یہ دیکھیں تین فندے ہم نے اس میں سیدھے بنے اب ہم یہ ریڈ کلر کی بھول کو واپس پیچھے لے جائیں گے اور دو فندے پھر سیدھے بنیں گے وائٹ کلر کے ساتھ ہی پھر ریڈ کلر کی بھول کو آگے لائیں گے دو فندے سیدھے بنیں گے تین فندے سیدھے بنیں گے جب ہم دھاگہ آگے لائیں گے ریڈ کلر کا تو ہمیں تین فندے بننے ہیں اور جب پیچھے لے جائیں گے تو ہمیں دو فندے بننے ہیں یہ دیکھیں ہاں پر ہم نے دو بنے پھر دھاگہ آگے لائیں گے اب ہم تین فندے بنیں گے پھر دھاگہ پیچھے اس بار دو فندے بنیں گے تو یہ پانچ فندوں کا ہمارا ریپیٹ پیٹرن ہے جس میں ہم تین فندے دھاگہ آگے کر کے بنتے ہیں اور دو فندے دھاگہ پیچھے کر کے بنتے ہیں دھاگہ آگے لائیں گے دھاگہ آگے لائیں گے ریڈ دھاگہ پیچھے کیا اس بار ہم دو فندے بنیں گے دھاگہ آگے یہ پورے سلائی ہم نے وائٹ کلر کے ساتھ پونی ریڈ دھاگہ صرف ہمارا آگے پیچھے گھوما ہم نے اس کو بار بار آگے بار بار پیچھے کیا دیکھیں اس طرح سے یہ ہماری فرسٹ رو بن گئی ہے اور یہ ریڈ دھاگے ہمارے اس طرح سے ریڈ کلر کے دھاگے اس طرح سے آگئے ہیں اب آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ رو ٹو میں اس میں بھی ہمیں اسی طرح سے بنائی کرنی ہے بلکل ہم وائٹ دھاگے سے بنائی کریں گے اور ریڈ دھاگے کو صرف ہمیں آگے پیچھے گھوما نا ہے دیکھیں کس طرح سے یہ ہم نے پہلا فندہ سلپ کیا اس کے بعد دھاگہ ہم لے جائیں گے پیچھے جس طرح کا ہمارا پیچھے دیکھیں پیچھے ہمارا دھاگہ پیچھے کی سائیڈ ہے پہلے تو ہم پیچھے ہی لے کر جائیں گے اس کو تین فندے اُلٹے بونیں گے جس طرح سے ہمارا دھاگہ دکھائی دے گا اسی طرح سے ہمیں اس میں بنائی کرنی ہے اب دیکھیں دھاگہ آگے اپنی سائیڈ لے کے آئے اور اب ہم نے دو فندے بوننے ہیں ایک اور دو دیکھیں اس سائیڈ میں ہمارے پاس دو ہی فندے کا دھاگہ اس سائیڈ جو ہمارا دھاگہ ہے جب ہم دو فندے بونیں گے پھر دھاگہ پیچھے تین فندے اُلٹے بونیں گے اب اسی طرح سے اس سرو کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے تین فندے بونیں گے جب دھاگہ پیچھے لے جائیں گے دو فندے بونیں گے جب دھاگہ اپنی سائیڈ لائیں گے یہ دیزائن کی ہماری دونوں سلائیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں فرسٹ رو اور سیکنڈ رو اب ہم آ گئے ہیں تھرڈ رو رائٹ سائیڈ میں یہاں پر اب ہم ریڈ دھاگے کا یوز نہیں کریں گے دیکھیں دو دو دھاگے ہمارے پاس بن گئے ہیں اب ہم ان کو دیزائن میں کنورٹ کریں گے اس سلائی میں پہلا فندہ ہم سلپ کر لیں گے سیکنڈ فندہ بونیں گے سیدھا دیکھیں ہم نے یہاں پر تین فندے سیدھے بنے تھے جب ہم نے دھاگے کو آگے لائے تھے اس میں سے ہم تین میں سے ایک فندہ بنیں گے اور دوسرا فندہ دیکھیں اس طرح سے ہم دونوں دھاگوں کے نیچے سے سلائی کو لے کر جائیں گے اس فندے کو اتار لیں گے سلائی سے اتار لیں گے اور ان لال دھاگوں کے نیچے سے اس کو ہم نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد سلائی پر دوبارہ سے لیں گے سجھے 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 سجھ دیکھیں اس کو ہم نے اتارا اور ان دھاگوں کے نیچے سے اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر سے سلائی پر ڈالیں گے اور اس کو سیدھا مل لیں گے یہ تھرڈ فندہ بنیں گے مل لیں گے مل لیں گے اس طرح سے ہمارے سارے ڈیزائن بنتے چلے جائیں گے مل لیں گے اس طرح سے ہماری یہ رو 3 کمپلیٹ ہو جاتی ہے اب آ جاتے ہیں ہمارا یہ دیزائن اس طرح سے دکھنے لگا ہے آ جاتے ہیں رونگ سائیڈ رو 4 میں رونگ سائیڈ رو 4 میں سارے فندوں کو ہمیں اُلٹا بُننا ہے پہلا فندہ سلپ کریں گے اس کے بعد ایک ایک کر کے سب ہی فندوں کو اُلٹا بُن لیں گے چلی اس طرح کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ دیزائن کی ہماری چاروں سلائیاں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب ان چار سلائیوں کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیزائن ہمارا آگے بڑھتا جائے گا اس طرح سے یہ دیزائن ہمارا دکھنا شروع ہو جائے گا دیکھیں کتنا سندر یہ لگ رہا ہے اور کتنا ایزی ہے بنانے میں آپ اسے جرور ٹرائے کریں کیسا لگا کمنٹ میں جرور بتائیے گا تینک یو موسیقی